اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز سٹوڈنٹس نے گورنمنٹ کو بڑی دھمکی دے دی اس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے مطالبات سے گورنمنٹ کو آگاہ کیا کہ ہمارے امتحانات پوری کینسل کیے جائیں کلاسز لے کے کیسے دے سکتا ہے اور اب موجودہ صورتحال دیکھیں کہ آج سے ہمارے تعلیمی اداروں کو اپن کیا گیا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی بھی ویکسینیشن سٹوڈنٹس کی نہیں کی گئی آخر ہم بھی انسان ہیں ہماری بھی جانوں کو خطرہ ہے کوویڈ کی صورتحال ہے یہ تمام حاملہ کلیئر کرنے کے بعد میں مطالبات کی جانے باتا ہوں سب سے پہلا مطالبہ میں نے جیسا آپ سب کو بتایا کہ ہمارے فیزیکل کلاسز فورٹی فائیو ڈیز کی ہوئی ہے اور میں خود ایک گورنمنٹ کالج سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ دور دراز علاقوں سے ہیں گلگت بلتستان کشمیر اور یہاں سے ان کو ہوسٹل سے بھی جو ہے وہ اپتے گھروں میں بھیج دیا گیا تھا نہ ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلیٹی تھی نہ ان کے پاس کوئی پڑھنے کا اور کوئی طریقہ تھا پہلا جو ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے منسٹری آف ایڈیوکیشن سے کہ ہمارے اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے ہمارے امتحانات کو فیل فور منسوخ کیا جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پریپیشن ہی نہیں ہے ہم امتحانات دینے کے لیے رضا مند ہیں اگر میری آج میں سیکنڈ یئر میں ہوں میں نے یارہ سال پہلے بھی تعلیم حاصل کیا ہے آج سے پہلے میں نے کیوں نہیں اپنی آواز بلند کی آج سے پہلے میں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ میرے امتحانات کینسل کیے جائیں آج سے پہلے میں نے کسی قسم کی کیوں بھی اپنی آواز کو کیوں نہیں بلند کیا کیونکہ ہم نے پروپر اپنی کلاسز لی تھی ہماری ایڈیوکیشن کمپلیٹ تھی ہماری پریپیشن کمپلیٹ تھی اس کے بعد ہم کسی چیز کا ہمارے پاس مجاز نہیں تھا کہ ہم اپنے پیپرز کو ایکزام کینسل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر آج ہم اسیس کی آواز بلند کر رہے ہیں تو کسی مقصد کی وجہ سے کر رہے ہیں میں سیکنڈ یئر کا طالبے لوں ہوں میرا فرسٹ یئر کے ابھی سال اس کے ساتھ دو پہ لگاوا ہے کیونکہ اگر میں سیکنڈ یئر میں کوئی سپلی آتی ہے تو وہ فرسٹ یئر میں بھی میری سپلی شمار ہوگی یہ کیاں کیسے ہمارا روشن مستقبل کو تاریخ کیا جا رہا ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے امتحانات کو فل فور جو ہے وہ کینسل کیا جائے دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ کھومتے وقت اگر یہ کہتی ہے منسٹری آف ایڈوکیشن اگر کہتی ہے کہ ہم نے امتحانات دینے ہیں تو ہم سٹوڈنٹس پھر بھی حاضر ہیں ہم امتحانات دینے کے لیے رضا مند ہیں لیکن کچھ ہمیں فیسلیٹیٹ کیا جائے کیونکہ ہم نے اگر پلپیشن نہیں ہے تو ہم امتحانات کیسے دیں میں نے پہلے بھی اپنا یہ موقع کلیر کیا کہ ہم مفتے میں پاس ہونا نہیں چاہتے ہم نے محنت کیے سالہ ایڈوکیشن پہلے بھی کمپلیٹ کیے اب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اگر امتحانات انہوں نے ہم سے لینے ہیں تو وہ آن لائن ایگزیمز لیں ہم سے اور ہمیں تیاری کا موقع دیں اگست تک اور اس کے ساتھ ایک پوائنٹ یہ بھی ہمارا ہے کہ ہمارے جو سلیبس ہے اسے 50% ریڈیوز کیا جائے جب ہمارے پاس 50% ہمارا سلیبس ہوگا اور ہمارے ساتھ ہماری پیلپیشن کا گست تک ہمیں موقع دیا جائے گا تو ہم اب امتحانات دینے کے لیے رضا ماند ہیں وہ بھی آن لائن تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر امتحانات ہم سے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے یہ بار بار میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے کیونکہ ہماری جو تیاری جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم امتحانات دینے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ 10 کلاس کے سٹوڈنٹس اور 12 کلاس کے سٹوڈنٹس ان دونوں کے دو دو سال داؤ پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ایک سپلی کے ساتھ دوسری سپلی بھی پچھلے سال کی سپلی بھی شمار ہوگی اور فیزیکل امتحانات اگر لینے ہیں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ کو ویکسینیٹ کیا جائے کیونکہ کرونا کی وباہ ہے یہ کرونا کی وباہ میں ایک تو پہلے سٹوڈنٹ سٹوڈیز کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں اور ہر ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کے گھر والے موجود ہیں ایک مکمل ایک لمبی چین ہے جس سے کوویٹ کے پھیلنے کا بھی بہت بڑا خدشہ ہے اس کے بعد میں آپ سب سے یہ پلتے جا کروں گا کہ آپ منظلوم جو طلبہ ہیں ان کی آواز کو بلند کریں یہ کیونکہ حق کی آواز ہے کیونکہ یہ مستقبل ہے ملکہ روشن مستقبل ہے جسے زبدستی تاریخ کیا جا رہا ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ ان سب کی آواز کو بلند کریں اور جہاں تک بات سلیبس کی ہے اس بات تو میں دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلیبس کو 50% ریڈیوز کیا جائے پریپیٹیشن کے لیے اگست تک ٹائم دیا جائے اس کے بعد ہم سے اگر امتحانات لینے ہیں اگر ہمیں جو ہے وکسین لگائی جاتی ہے تو ہمیں فیزیکل اگزامز بھی دینے کے لیے تیار ہے اس شرط میں کہ ہمارے سلیبس ریڈیوز ہوگا نہیں لگائی جاتی تو ہم آن لین اگزامز دیں گے اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہم جو اپنے پیپرز کو کینسل کرنے کا جو ہے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے منسٹری آف ایڈیوکیشن سے اور کل کا جو واقعہ پیش آیا پرسوں کا اس پہ ہم مکمل لاطالقی کا اعلان کرتے ہیں کسی قسم کا انتشار ہماری جانب سے نہیں پھیلایا گیا ہم محبے وطن لوگ ہیں ہم باشعور لوگ ہیں ہم طالب علم ہیں ہمیں اپنی آواز کو مکمل پور ام طریقے سے اٹھانا آتا ہے اور جنہوں نے کل انتشار پھیلایا ہے ان پہ مکمل قانونی کاروائی کی جائے ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس چیز کے بھی روادار نہیں ہیں کہ ہم اگر سڑکوں پہ نکلیں تو کسی ایک پتے کو بھی توڑیں اگر کل کوئی نا خوشگوار واقعہ پرسوں پیش آیا ہے اس سے ہم مکمل لا تعلق ہیں بلکہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مکمل سپورٹ کی اور یہ معاملہ ہم نے سلجانے کی کوشش کی لیکن یہ ایسی سیٹی صاحب تھے سارے موجود تھے وہاں پر تمام لوگوں سے ہم نے التجاہ کیے کہ ہمارا اس میں سٹوڈنٹ بہت شہور ہیں ہمارے ایمیج کو مت خراب کیا جائے ہم سب آپ سے یہ درخواست ہے منسٹری آف ایڈیوکیشن سے ہمارے مطالبات کو فل فور جو ہے پڑا کیا جائے مہت بہت شکریہ جی یہ وہ مطالبات تھے جو ایک جائز مطالبات ہیں جو ایک لے مین کو ایک چھابوی لگانے والے کو بھی سمجھ آتے ہیں کہ یار یہ طلبہ کے جائز مطالبات ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منسٹری آف ایڈیوکیشن کیوں ہمیں بار بار مجبور کرتی ہے کہ ہم کبھی یونیورسٹیوں کے باہر پروٹیسٹ کے لیے نکلیں کبھی کیمریز کے مسائل کا شکار ہوں کبھی عدالتوں کا چکر لگائیں ہم منسٹری آف ایڈیوکیشن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں رپے کی فنڈنگ یا کروڑوں رپے کی فنڈنگ سے یہ منسٹری چلائی جاتی ہے اگر یہ طلبہ کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے کوئی سب آرڈینیٹ وی لے لیا جائے کوئی سب آرڈینیٹ انسٹیٹیوشن لیا جائے جو طلبہ کے مسائل کو سن کے اس پہ فیصلہ دے بغیر سنے طلبہ کو فیصلہ دیں گے تو طلبہ احتجاج کریں گے اس کے بعد طلبہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ طلبہ پہ پہلے ایک سوال یا نشان ہے جو ایکسپریس وی پہ کچھ گنڈا غرد ناصر نے کیا اس کے بعد اگر مطالبات نہ مانے گے تو طلبہ کیا کریں گے مقید منان بھی سے درخواست کروں گا کیا گو آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں آپ سب کو آشکار کریں مقید منان مقید منان اسلام علیکم بیرام عبدالنفی منان ہے ہمیں سیکنڈ لیر اکمرٹوں اکرلی کارٹ جیسا کہ میرے تمام بھی میں تنوام و تنوام کو اٹھائی فاصل سامجے رکھے ہیں تو میں آپ کو آل کرتا جائیں گے کہ اگر انسانات منظور نہیں کیے گئے تو پاکستان کے تنوام کلکہ کا ایک سکر دعوت جائے گا کیونکہ ان دو سالوں میں تعلیم عظام کی اس طرح جیہاں آئی نہیں ہیں اس کا اس کی جو نسانہ وہ ماضی میں نہیں ہوئی اور اس وقت طلبہ سخت پریشانی اور دباؤ کا آج شکار ہے ہم اپنے مطلبات کو آپ سے سامجھے رکھر ہوئے اعلام کرتے ہیں اگر ہمارے مطلبات قانون دو ہزار اکیس بروز جمہ تک نہ مانے تو طلبہ ملک بھی اعتجاج کا اعلام کرتے ہیں اور ہمیں اعتجاج کا آئینی اور قانونی حق اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر مطلبات نہیں مانے جاتے تو طلبہ کو سمالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں ہم آپ کی جتنے بھی جتنے بھی ادارے ہیں ہم آپ کو بتا دیں ہم آپ کو میڈیا کے توسط سے بتا رہے ہیں کہ طلبہ کو سمالنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا اگر کوئی سنگین حالات اس ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں طلبہ کو لے کر جیسے ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ چار لوگ اس حوالے سے اس پریشانی کو لے کے سوسائیڈ اٹیمپ کر چکے ہیں تو اس طرح کہ اگر اور سنگین حالات پیدا کیے گئے تو اس کا ذمہدار تو اس کی جو ذمہداری ہوگی وہ اس وقت کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور ایڈوکیشنل ایڈوکیشن منسٹری پہ ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے سوائے امتیانات منتبی کرنے اور اپنی تاریخوں کو آگے پیچھے کرنے کے علاوہ کوئی حکمت عملی نہیں بنائی اور نہ ایسا ایڈوکیشنل سسٹم قائم کیا آن لائن کہ آپ پورے پاکستان کے طلبہ کو یقصہ نظام کے تحت تعلیم فراہم کر سکیں اور اگر چار جون تک میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکہوں کہ اگر چار جون تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو طلبہ ملک گیر اتجاج کی کال دیتے ہیں اور اگر اس منسٹری نے پالیسیز نہیں مرتب کرنی تو یہ ملک قوم کے خزانے پر بوجھ کیوں بنی بیٹی گئے اس کو پھر ختم کر دیا جائے جیسے امار بھئی آپ کو بتا رہے تھے اگر یہ ہمارے مسائل نہیں حل کر سکتی یہ کوئی پالیسیز نہیں بنا سکتی یہ طلبہ کے لیے آسانیہ نہیں پیدا کر سکتی تو مقصد کے لیے استعمال کریں اور طلبہ کو ایک بین الاقوامی معیار کے مطابق ایڈوکیشنل سسٹم فرام کریں جس سے چترال میں بیٹا سٹوڈنٹ گلگت میں بیٹا سٹوڈنٹ کراچی میں بیٹا سٹوڈنٹ اور جتنے بھی فاتح کے جو ہمارے فاتح کے علاقے ہیں وہاں پہ بیٹا سٹوڈنٹ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم طلبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ چار جون دوزار اکیس تک اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو اپنے اپنے شہروں کے پریس کلاب کے باہر اتجاج کریں اور پر امن اتجاج کریں کیونکہ اتجاج کرنا ہمارا آئیلی اور قانونی حق ہے اور آپ پر امن اتجاج کریں اور اتجاج کرتے وقت جو شرق پسند اناثر آپ لوگوں میں گھساتے ہیں آپ فل فور انتظامیہ کے حوالے کریں اگر انتظامیہ ایکشن نہیں لے تو اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہی ہوگی اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ اتجاج آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ لوگ بلکل پر امن ہو کے اپنے اپنے شہروں کے پریس کلاب کے باہر بیٹھ جائیں ایک میری بات یاد رکھیں طلبہ میڈیا کے توسط سے ہم آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کی پرابٹی کو نقصان نہیں پہنچانا کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے اور اس ریاست کے سگے ہیں اور یہ ملک ہمارے جو اس کے اندر جتنی بھی املاق ہیں وہ ہماری ٹکس کے پیسے سے بنی ہیں وہ کسی ناوزیر کے پیسے سے بنی ہیں اور ہم نے جو شہری بہا سے آپ کے پاس سے بھی گزریں گے یا جو شہری ہیں اس ملک کے آپ نے ان لوگوں کو بھی حفاظت دینی ہے آپ لوگوں نے ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے کیونکہ ہم محضب لوگ ہیں اور ہماری تعلیم ہمیں محضب رہنے کا درست دیتی ہے کیونکہ پاکستان ہم سے ہے اور ہم پاکستان سے ہیں و السلام پاکستان زندہ بات طلبہ خائند بات جی بسم اللہ رحمان الرحیم یہ وہ ختمی لائحہ عمل تھا جو طلبہ پاکستان کو ان کا مستقبل محفوظ کرنے کے لئے دیا گیا اور میڈیا کے سامنے یہ بات بلکل واضح طور پر آیا ہے کہ یہ طلبہ غیر جانبدار ہیں کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے کوئی سیاسی سپورٹ ان کے پیچھے نہیں ہے یہ وہ لیمین ہیں یہ وہ عام انسان ہیں جو عام طلبہ کی آواز بنے ہیں اور احتجاج کرنے کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا وہ بالکل ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ایک نوجوان اور پر علیقے طلبہ علم کو سوٹ کرتا ہے یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے اس کے بعد چودری عمران جو ارسلان جو کے سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ فیضاباد واقعے کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور قاضی اور باپ صاحب تمام میڈیا کا آخر میں شکریہ آدھا کریں گے اور اس کے بعد پروگرام دعا کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے گا جی سوال بھی ضرور لیں گے میڈیا کے اینڈ پہ کمپرومائز کریں دوسرے کے ساتھ آگے آج جی جو فیضاباد پہ جو جو ہوا جو ماملہ ہے اس کو تفصیل میرا نام محمد ارسلان میں ایک سیکنڈ یہ جس گو ڈو 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 ایس ایس کا جو نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو پرسنل واقعہ ہوا ہے فیضاباد میں دیکھیں جی ہماری ایک کیبنیٹ ہے ہمارے امنے جو پیس فل پروٹیس تھی اس میں ہمارا انتشار جو جانے والے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے انٹی سٹیٹ جو ایکٹیویٹی جو دارے ہیں ہم چاہتے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائیں اور جو ہمیں سندے میں آرہا ہے جو گاڑی جن طلبان ایک گاڑی توڑی ہے ہم بلا فروف کے کوئی بات نہیں کر رہے اور جو انتشار پھلانے والے تھے وہ پہلے سے فیضہ بات کو بلوک کر چکے تھے ہماری جتنے بھی لوڑکیں جو آئے ہوئے تھے پروٹیسٹ کیلئے سٹوڈنٹ جو آئے ہوئے تھے ہم سب لوگوں نے ان سے بزارش کی کہ ہمارا پیسول سٹوڈ پروٹیسٹ ہم نے کسی قسم کے انتشار نہیں پھلانا جو انتشار پھلائے گا ہم اسے خود داروں کے حوالے کر دیں گے اور ہم سب نے پریس کلب بانا تھا یہ جو سارے انتشار پھلانے والے تھے انسانوں نے ہماری جو کمپیٹ انسانوں کو ہائیوے پر لے گئے اور جو ہماری گاڑی تھی سپیکر کی انہوں نے ان کو نقصان بچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے ہماری گاڑی کو ہائیجیک کر کی ہے پہلی سٹوڈنٹ نے پہلا کسی کو پر ہاتھ نہیں اٹھایا پہلی جو کال ہوتی اس پر آئی تھی ٹھیک بقایا مارسٹی صاحب آپ کو بتائیں گے بقایا چھار جنائے جی یہ سب غصورتحال تھے جو فیضاباد میں ہوئی میں چونکہ آؤٹ آف سٹی تھا اس سیچوئیشن کو مینیج نہیں کر سکے تھرور کالز یا انٹرنیٹ کے کنیکشن کیسے کیونکہ وہاں پہ موجود کی ضروری تھی تو ہم موجود نہیں تھے اگر طلبہ تنظیموں پر یہ بین نہ لگا ہوتا اگر طلبہ یونین بحال ہوتی تو میں مکمل وصوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو طلبہ انتشار پسند ہیں ان کی سیاسی اور شعوری تربیت کی جاتی ہے ایسے پلیٹ فارم سے اور کسی ارگنائزیشن کے پلیٹ میں احتجاج کیا جاتا ہے جیسے گشور ہوتا جیسے اختتام پذیر ہوتا ویسے ہی ہوتا لیکن طلبہ تنظیموں پر لگی پابندی کے باعث کچھ انتشار پسند لوگوں نے اس کو جی سوال میڈیا کی جی میڈیا کے سوال بچے فیضاباد اگٹھے ہوئے تھے جب ان پہ شیلنگ کی گئی تو وہ باگ گئے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا یہ جو سٹوڈنٹ فیضاباد گٹھے ہوئے تھے وہ تو مری روڈ اور اسلامباد کی طرف باگ یہ جو بعد میں سٹوڈنٹ سائے جنہوں نے کوری روڈ بلوک کیا یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ کوری روڈ کا ہے اور یہ صرف وہی پچاس ساٹھ ڈنڈا برادر لوگ تھے جنہوں نے گاری کو روکا ٹھیک ہے گاری والے نے اگر فائرنگ کی تو یہ طریقہ کار ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ ان طلبہ نے آگے سے ریٹیلییٹ کیا ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے ہم کنڈیم کریں گے لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جو سٹوڈنٹ تھے یا جو لوگ وہاں پر ایسے شرح پسند تھے وہ اس بندے کو پگر کے انتظامیہ کے حوالے کرتے جو کہ نہیں کیا گیا اور یہ میں سمجھ موالتے گے انسیڈنٹ تھا جی جی اگز اگز کے اگز بھی میسی سنگ میسی کیا گیا کیا گیا کیا گیا کیا گیا کیا گیا اور آپ یہ ہم ہم جی لی با اچھا سب سے پہلی بات اس میں آگئی جو سٹوڈنٹ سے مجھے بتایا ہے میں ایک لائر ہوں پریکٹسیں تو میں اس طرح ان کے معاملات ایڈریس کرتا ہے اچھا نہیں لگتا جو مجھے سمجھے گو میں بتاتا ہوں اس میں پہلا ایشو یہ ہے کہ سلیبس نہیں بتایا گیا کہ سلیبس کتنا پرسنٹ آئے گا اب جب کلاسز نہیں ہوئی تھی تو مجھے بتائیں آپ مجھے ایک ایسا سرکاری سکول کالیج کا یا یونیورسٹی کا ٹیچر لاکھے تھے جو آپ کے سامنے یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے زوم کو چلا لے زوم کی اپلیکیشن کو رن کر لے گوگل کلاس روم کو رن کر لے وہ آن لائن کلاس کیسے لے گا exactly that was done in private school and colleges کیونکہ وہاں پہ جی الحمدللہ میرے گھر پہ دو لوگ ایسے ہیں جو میکمہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں میرے والد صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور میری والدہ جو بھی ایک ایکٹنگ پرنسیپل ہیں اور میں اگر آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں نا تو چار دفعہ میری والدہ کو کال آئی کہ آپ ایک کلاس لیں لیکچر لیں جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا how to run zoom how to run google کلاس روم آپ نے لیکچر کیسے دینا ہے جب چار دفعہ ان کو مہینے میں ایک دفعہ کال کی جاتی تھی چار مہینوں میں ایک لیکچر وہ بھی تیس منٹ کا دیا جاتا تھا پروپرلی وریف نہیں کیا جاتا تھا تو مجھے بتائیں ان لائن کلاسز کیسے ہوں گی یہ میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں اور سیکنڈ بات کے طلبہ نے تیاری نہیں کی دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ بچے ہمارا جو پاکستان کا ایک نظام ہے والدین بچے کو پھینگ دیتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم میں وہ بچہ چار سال کیا کوئے سکول چلا جائے گا نرسری میں جی میڈم سمالے اس کو پورا دن شام کو واپس آئے گا تھکے گا سو جائے گا رات کو ماں باپ کا سار کھائے گا پھر سو جائے گا اب جب بچے سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں پہ ریگولر پابندی کے ساتھ ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور ان کلاسز میں وہ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہومورک بھی دیا جاتا ہے ہومورک سائن کیا جاتا ہے جس کو پریکٹس کرتے کرتے ہیں ایک سال کے بعد وہ پیپر دینے کے قابل ہوتے ہیں جی اس میں میں بینگا یونیورسٹی سٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری یونیورسٹی کا LMS سسٹم کوویٹ کی فرسٹ لیئر کے پانچ مہینے کے بعد بنایا گیا جب ہمارے پیپر تھے یہ یونیورسٹیز کی بات کر رہوں کہ جن کے پاس آئی ٹی کے طلبہ ہیں جن کے پاس سارٹ ویر انجنرنگ کے طلبہ ہیں جن کے پاس کمپیوٹر سارٹ ویر کے طلبہ ہیں پراپر پیڈ سٹاف موجود ہے انہوں نے LMS سسٹم آخری چھ مہینوں میں بنایا اور سب سے پہلا پروٹیسٹ ایسی سی کے باہر میں نے کیا جس میں ہمیں صرف طلبہ کی فیصوں کا ریلیف دیا گیا تو جب یونیورسٹی سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ رویہ ہے تو میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹ تو سرکاری سکولوں کا آپ حال دیکھیں تو وہاں پر تو ٹیبل اور بینچز بھی پراپرلی نہیں رکھے گے کہ سٹوڈنٹ آکے کلاس لیں اور جس طریقے سے کلاسز ہوتی ہیں شاید مجھ سے یا یہ سرکاری سکول کا ایک بچہ بیٹھا ہوئے مزمل اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کیونکہ جیسے وہاں پر لیکچر ہوتے ہیں جی انشاءاللہ پریس پریس واہ خیرو دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین